یقیناً آپ میں یہ لفظ ضرور سنے ہوں گے میں اپنی زندگی میں مزید لفت اندوز ہونا چاہتا ہوں میں ہمیشہ بھاگ دور میں مصروف رہتا ہوں میرے پاس اپنی ذات کے لیے وقت ہی نہیں ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قادم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دی فرس تنگ یہ کتاب ہے سٹیون آگ کوئے کی اس کتاب کا موضوع ہے اہم کام پہلے آخر یہ اہم کام کیا ہے میں کس کام کو پہلے سر انجام دوں اور کس کام کو بعد میں سر انجام دوں یہ انتخاب میں کیسے کر سکتا ہوں ترجیحی کاموں کے بارے میں سوچئے تب آپ پر یہ انکشاف ہوگا تین یا چار امور ایسے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں یہ امور کیا ہے یہ کام کیا ہے کیا آپ ان امور پر اور ان کاموں پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں ان کو ترجیح دے رہے ہیں ان کو وقت دے رہے ہیں جو وقت آپ حقیقتاً ان کو دینا چاہتے ہیں ایسا کیوں ممکن ہوتا ہے کہ ہمارے اہم کام پہلے سر انجام نہیں پاتے ہمارے ترجیحی امور پہلے سر انجام نہیں ہو پاتے اپنے وقت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے مجھے زیادہ وقت کی ضرورت درپیش ہے میں اپنی زندگی سے مزید لفت اندوز ہونا چاہتا ہوں میں ہمیشہ بھاگ دور میں مصروف رہتا ہوں میرے پاس اپنی ذات کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا میرے دوز اور میری فیملی کام کام اہمیت کے حامل ہے میں کس کام کو پہلے سر انجام دوں اور کس کام کو بعد میں سر انجام دوں میں یہ انتخاب نہیں کر سکتا روایتی ٹائم منیجمنٹ کہتی ہیں اپنی زندگی پر اپنی گرفت مضبوط کر سکتے ہیں ہم ہر ایک چیز کو کنٹرول کر سکے تب یہ ہماری خام خیالی ہوگی اس کے اندر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے کلوک این کمپک اس کے اندر یہ ایک سٹوری لکھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے بارے میں سٹیون کہتے ہیں کہ میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ میری یہ نوزائدہ بچی یعنی نیوبورن بچی میرا تمام تر وقت اپنے اوپر سرف کر لیتی ہیں میں اس بچی کی دیکھ بھال کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتی وہ کام بھی نہیں کر سکتی جو کام صرف مجھے ہی سر انجام دینے ہوتے ہیں ہمیں یہ احساس ہوا کہ اس کی پریشانی لازمی طور پر اس کی امیدوں کے نتیجے میں منظر عام پر آئی ہے میں نے اس سے کہا پور سکون ہو جاؤ پور سکون ہو جاؤ اور اس نئے تجربے کی نویت سے لفت اندوز ہونے کی کوشش کرو اس نوزائدہ بچی کے لیے ماں کے کردار میں اپنی خوشی محسوس ہونے دو تم جس طرح اس بچی کی نگداشت کر سکتی ہو پروریش سر انجام دے سکتی ہو کوئی دوسرا اس طرح کی نگداشت نہیں کر سکتا اب دیگر مفادات اس ایک مفاد کے سامنے ہیچ ہے ہر ایک کام اور ہر ایک چیز کے لیے وقت مقرر ہے اس نے یہ محسوس کیا کہ جو ہی یہ بچی بڑی ہو جائے گی زندگی ایک مختلف مرائل میں داخل ہوگی تب وہ اپنے دیگر مقاصد کی تکمیل کو ممکن بنا سکے گی اور دیگر امور بخوبی سر انجام دے سکے گی بلاخر میں نے اسے کہا تم اپنے شیڈیول سے دسپردار ہو جاؤ اپنے کلنڈر کو بھول جاؤ اپنی منصوبہ بندی کو بھول جاؤ اب تمہاری زندگی میں یہ بچی پہلی چیز ہے پہلا کام ہے پہلی ترجی ہے تم محض بچی سے لفت اندوز ہو ہمارے لیے کیا اہم ترین ہے اور ہم کس طرح اپنا وقت سرف کرتے ہیں یہ خلال روایتی ٹائم منجمنٹ پور نہیں کر سکتی بستر مرک پر کتنے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ وقت دفتر میں گزارا ہے اہم کام پہلے یہ ہماری زندگی کا ایک مسئلہ ہے ہم میں سے تقریباً تمام تر لوگ اپنے آپ کو ان کاموں کے بوشترے دبے ہوئے محسوس کرتے ہیں فیصلہ کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب سوال اچھے یا برے کا ہو ہم باسانی یہ جانچ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس کے تعد ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کا مسئلہ اچھے اور برے کے درمیان نہیں ہے بلکہ اچھے اور بہترین کے درمیان ہیں لہٰذا اکثر اوقات بہترین کا دشمن اچھا ہوتا ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں یا صورتحال ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں ہم متواتر غیر ضروری چیزوں میں پھسے رہتے ہیں ہمارے پاس ان امور کی سرانجام دہی کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی ہمیں گزار رہی ہے نہ کہ ہم زندگیوں کو گزار رہے ہیں اس کے ندر ایک بہت اچھا سا واقعہ موجود ہے برسوں قبل میں ہسپتال میں ایک خاتون کی آیادت کر رہی تھی جس کے عمر محس 23 برس کی تھی اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں موجود تھے اسے حال ہی میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لاعلاج سرطان کے مریض میں مبتلا تھی میں نے جون ہی اس کا ہاتھ تاما اور اس سے کچھ ایسی بات کہنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ جس سے اسے سکون محسر آئے وہ چلائی مجھے گھر جانے دے اپنے چھوٹے بچے کے تجربے پر غور کیا کہ میں حیران ہوئے کہ ہم دونوں نے کتنی بار اپنے بچے کی نیپی تبدیل کی تھی ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی نہ تھا ہم نے جلدی جلدی اور پریشانی کے عالم میں یہ کام سرانجام دیا تھا ہمارے نزدیک یہ کام ہماری مصروف زندگیوں میں رکھنا ڈالنے کے مترادف تھا بجائے اس کے کہ ہم ان لہمہات کو اہم جانے کیونکہ نہ معلوم یہ لہمہات دوبارہ واپس آئیں گے یا نہیں اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا عضو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارا چینل تھنکر سوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ